ایساں ایساں اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانیں گے ہمارے چیف ریپورٹر آن شیرازی سے جیان میوچر لیگل اسسسٹنٹ بل دوہزار دیس، اینٹی ٹیری ریزر بل دوہزار دیس، سکورٹی کونسل اور یو این سکورٹی کونسل امانمنٹ بل دوہزار دیس یہ وہ اہم دل ہیں جو اتفاقی رائے سے منظور ہو چکے ہیں جبکہ دو بل کالپومیا سمیت سے منظور کرائے جان سکتی ہیں اور باقی طور پر حکومت اور حضر خلاف کی مشاہدت جاری ہے میں ہمیں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ یہ دل ایپ ایٹی ایس کے متعلق سے اور ان کا جو جریکلی تعلق تھا وہ ریاستی معاملات کی حوالے سے تھا تو آپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر نظر آئی اور دونوں جو اقراض سے ہیں بھرپور اتفاقی رائے کا مظاہرت کیا گیا اور وفی طرح قومی مبارد میں یہ فیصلہ کیا گیا اپوزیشن اور حکومت کی دانب سے اور اب یہ نو دل جو ہے جو طرفہ کے رائے سے منظور ہو چکے ہیں جی صحیح شکریہ انشہ راسی بھارت جنگ بندی معایدے کی خلاف فرضی سے بازنایا بھارتی فوج کے ایل او سی کے سیکٹر سبسکورٹ پر بلا اشتعال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی فائرنگ سے سات سالہ خاتون زخمی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت جنگ بندی معایدے کی خلاف فرضی سے بازنایا بھارتی فوج ہی ایل او سی کے سیکٹر سبسکورٹ پر بلا اشتعال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ستر سالہ خاتون زخمی ہوئی ہیں یہ بھارتی جاریت جاری ہے اور بھارت کی جانب سے کیے جانے والا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی لا تعداد مرتبہ بھارت اس جاریت کا ثبوت دے چکا ہے اور ایل او سی کے کئی علاقوں پر فائرنگ کر چکا ہے مزید الحرام میں نمازیوں کے جلد استقبال کے لیے تیاریاں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے تمام تر اتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ ہرمین شریفین کے نگران عالی کے احکامات اور ریسو بیس پر اول درامت کا آغاز مطاف اور دیگر مقامات پر سماجی فاصلوں کے اصولوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے صفحیں بٹھا دی گئیں مسجد الحرام میں چابز گھنٹے سینٹائزنگ کا عمل جاری رکھنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہر نمازی کے درمیان کم از کم دو میٹر کا فاصلہ لازمی قرار دیا گیا ہے کراچی ایک بار پھر تقسیم ہو گیا اس ان حکومت نے ایک باری کو زلہ بنا دیا سائٹ، بلدیا، ہارڈ بر اور ماری پور کے علاقے شامل ہوں گے سبائی حکومت کے فیصلے کے بعد اب شہر میں ازلہ کی تعداد ساتھ ہو گئی وزیر الاسین مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں سبائی وزراء مشیر، چیف سیکٹری، متلکہ سیکٹریز نے شرکت کی اجلاس میں سینٹرسٹ ایکٹ دوہزار بیس منظور کر لیا گیا سینٹرسٹ ایکٹ کو ایف ای ٹی ایف کے مطابق بنایا گیا ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ قانون میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے اقدامات کیے گئے ہیں سبائی کابینہ نے اجلاس میں کمیاری زلہ بنانے کی منظوری بھی دے دی کمیاری زلہ میں سائٹ، بلدیا، ہاربر اور ماریپور کو شامل کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا سندھ کابینہ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت غربی میں سات سب ڈویزنز، منگو پیر، سائٹ، بلدیا، اورنگی، مومن آباد، ہاربر اور ماریپور شامل ہیں عبادی کے حساب سے زلہ غربی پورے سندھ میں بڑا زلہ ہے اجلاس میں کچھ وزران خیرپور کو بھی دو ازلہ میں تقسیم کرنے کی تجویز دی سبائی کابینہ کے اجلاس میں زلہ جنوبی کو ڈسٹرک کراچی کا نام دینے کی تجویز کے ساتھ شہر قائد کے ازلہ کو وہاں کے مشہور علاقوں کے نام دیے جانے کی بھی تجویز دی گئی وزیر علاہ السین مراد علی شاہ نے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ 28 اگست کو لوکل گورنمنٹ کی مدد ختم ہو رہی ہے یہ سندھ حکومت کی جمہوریت پسندی ہے پاکسر زمین پارٹی نے نیا زلہ بنانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی کے حالات خراب کرنے میں کون ملاوث ہیں سب کو پتا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی روہ نے اپنے نمائندی کراچی میں رکھے اب پیپلز پارٹی آگ اور خون کا کھیل شروع کر رہی ہے صبحی حکومت کرپشن کو چھپانے کے لیے سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے حیث ان حکومت کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بھی کر دیا موسے صوبہ صوبے کو بنانے کی بات کر رہے ہیں اور تم ووٹر بورٹ کی گڈر لائنوں کا اختیار تو تم لینے پا رہے ہو تم صوبہ بناو گے پیپلز پارٹی ایم کیوں کو سوٹ کرتی ہے اور ایم کیوں پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے یہ صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں یہاں سے اپنی بدکرداریوں کو چھپانے کے لیے تو وہاں پر انٹیریشن میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں سے وہ وہاں سے کراچی کو ڈسٹرک بنانے کی بات کر رہے ہیں فردہ ڈسٹرک بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ان کا مہاجر کاٹ زندہ ہو جاتا ہے ابھی سب جو ہے وہ آ جائیں گے اب سب کہیں گے دیکھو ہم تو کہہ رہے جو صوبہ بناو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ریسپی ہے ملک دشمنی کی نیرندر مودی اس سے زیادہ کوئی حلق کام نہیں کر رہا مقبودہ کشویر میں ایکزیکلی وہی کر رہا جو بیپلز پارٹی کراچی میں کر رہی ہے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جب جب پاکستان میں جمہوریت کی بساٹ سو کون لبیٹی گئی ہے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کبھی کسی نے سوچی یہ بات انہوں نے آج بھی وہی حرکتیں شروع کر رکھی ہیں کہ بڑے بڑے آمیر شرمندہ ہیں بڑے بڑے ڈکٹیٹر شرمندہ ہیں جب یہ پاور میں آتے ہیں تو ان سے بڑے ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوتا نیشنل پارٹی کے رانوما سینیٹر میر حاصل خان بزنج جو انتقال کر کے ان کا شمار بلوجستان کے معتویر سیاستدانوں میں ہوتا ہے ان کو پاکستانی سیاست میں اپنی غیر متزلسل جمہوری موقف کی وجہ سے نہایت عقیدت سے دیکھا جاتا ہے وہ کئی ماہ سے پیبروں کے سرطان میں مبتلا تھے آج طبیعت خراب ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا مگر وہ جہاں بھر نہ ہو سکے میر حاصل خان بزنج جو تین فروری انیس سو اٹھاون کو خوزدار کی تحصیل نال میں پیدا ہوئے ان کے والد میر خوز بکش بزنج جو بلوجستان کے پہلے گورنر تھے میر حاصل بزنج جو بچمند سے ہی اپنے والد کے ساتھ سیاسی اجتماعات میں شریک ہوتے تھے انیس سو پچھتر میں اسلامی ہائی سکول کویٹر سے میٹرک پاس کرنے کے بعد انہوں نے اکراچی یونیورسٹی کا رکھ کیا جہاں سے انہوں نے انیس سو بیاسی میں فلسفے کا امتحان پاس کیا انیس سو اٹھاسی میں وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے اپنے والد کی وفات کے بعد انیس سو نواسی میں بی این پی کے پلیٹ فارم سے باقیادہ ملکی سیاست کے میدان میں اترے انیس سو نوے میں پاکستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا اور رکنے قومی اساملی منتخب ہوئے ملک میں جمہوریت اور پارلمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کے دوران وہ کئی بار جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گئے میر حاصل بزنجو زندگی میں پہلی بار ظلفکار لی بھٹو کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے علاقہ یہ دفتر جلانے کے الزام میں گرفتار ہوئے انیس سو اسی میں وہ چار مہینے کے لیے اے آر ڈی تحریک کے دوران کراچی سے گرفتار ہو کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گئے دوزار نو میں سینٹر منتخب ہوئے دوزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مدد سے بلوچستان میں نیشنل پارٹی اقدار میں آئی دوزار پندرہ میں وہ دوبارہ سینٹر منتخب ہوئے اس دوران وہ وفاقی وزیر برائے بندرگاہ اجاز رانی بھی رہے میر حاصل بزینجو کی جماعت نیشنل پارٹی نیہ دوزار اٹھارہ میں عام انتخابات میں حصہ لیا لیکن وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک بھی نشست حاصل نہ کر سکے وہ کئی ماہ سے پھپڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے آج طبیعت خراب ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے عامی چیف کا میر حاصل بزینجو کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ایسی دعا کی گئی ہے عامی چیف کی جانب سے آپ کو بتائیں آرمی چیف کا میر حاصل بزینجو کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہرلانچ کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ